السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا مختصر درس جنت الفردوس میں محل بنانے سے متعلق ہے یعنی جنت الفردوس میں محل بنانے کا یا عمل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی جنت الفردوس میں جاؤ گے تو یہ محل ملے گا نا اور عمل کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے سب سے عالی جنت یعنی جنت الفردوس میں محل بنائے گا اور بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ستر محل بنائے گا اور ہر محل میں سونے اور چاندی کے ستر دروازے ہوں گے ان روایات کو ان تفصیلات کو جس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہے قررت العیون و مفرح القلب المحزون اور آپ کو پچھلے کئی دنوں سے میں اس کتاب کا درست دی رہا ہوں جو فقی ابو لیس نصر بن محمد سمرقندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس میں جہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ بے نمازیوں پر کیا کیا وعید کا معاملہ ہے وہاں پر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ خاص احتمام کرتے ہیں تو اللہ عز و جل انہیں خاص انعام سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں قرآن پڑھیں کوئی اور ذکر کریں یہاں تک کہ سورج تلو ہو جائے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے